اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْهُ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم میرے دوست میرے بارے میں بڑے بڑے الفاظ بول رہے تھے اور میرا ماں تھا شرمندگی کے پسینے سے پید رہا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی عرض کرتا ہوں میرے پروردگار مجھے اپنے دوستوں کے حسن زن کے قریب قریب رکھنا میرے دوست محترم حاجی سجاد صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے آکے کہا حضورت عامل امت رحمت اللہ نے بچوں کو پڑھاتے ہیں دورہ حدیث کا سبق دیتے ہیں تو آپ ان کی جو ویڈیو بنایا کریں میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کیمرہ موہیا کیا ہم نے وہ ایک دن آپ جب پڑھا رہے تھے تو میں نے اس کا انتظام کیا لائٹ وائٹ لگوائی اس کو وہاں رکھا ایک دن آپ نے ہمیں پرداشت کیا آپ نے پڑھایا بچوں نے پڑھا ہم نے اس کو کیپچر کیا جب دوسرے دن ہم وہاں پہنچے تو آپ فرمانے لگے تم کیا کرنے آئے ہو ہم نے کہا ہم آپ کی یہ جو باتیں ہوں گی اس کو ٹپ کریں گے ویڈیو میں لیں گے آپ نے فرمایا میں نے پڑھانا ہے میں نے ٹراما نہیں کرنا اسے اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ ہم نے کہا جی آپ کا کام آ کے جائے گا آپ نے فرمایا میرا کام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اگر میرے کام کی پیغام کی آپ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پھر یہ کیا کرے گی چیزیں تو آج وہ ذمہ داری ادا ہو رہی تھی حضرات محترم میری دوسری گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان سے چلا ہوں تمہیں ازہد دکھی تھا مجھے ازہد تکلیف تھی وہ تکلیف اور دکھ اور غم کیا تھا وہ مان کے جانے کا غم نہیں تھا وہ جائد کے جانے کا غم نہیں تھا وہ ایک اللہ کے بندے کے جانے کا غم تھا کہ پاکستان میں تاجدار گورڑا حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بلند اقبال پوتا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں اہل طریقت کے لیے یہ صدمہ تمام دیگر صدمات سے پڑھ کر صدمہ ہے خدا جانتا ہے اللہ نے ان کو ذہی جمال بھی عطا کیا ان کو علمی وجہت بھی عطا کی اور ان کو خاندانی اور حسبی نصی بھی بنایا اور کیا ادائیں ان کو اللہ تعالی نے عطا کی تھی اور میں خدا جانتا ہے میں کیا عرض کروں مجھے ازہد تکلیف ہے مجھے ازہد دکھ ہے مجھے ازہد افسوس ہے قومیں پیسوں کی کمی بیشی سے نہیں مرتی قومیں زمینوں کے بنجر ہونے سے نہیں مرتی فصلیں نہ اگنے سے قومیں نہیں مرتی قومیں مرتی ہیں جب ان کے رجالیں کار مرتی ہو گئے اس وقت قومیں بانج ہوتی ہیں اس وقت قومیں جدین ہوتی ہیں اس وقت قومیں کالی خداموالی ہوتی ہیں بیر نصیر الدین نصیر کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہم اہمِ طریقت کے لیے کوئی معاہمی واقعہ نہیں ہے اس کے اوپر جتنا دکھیا جائے گی دیکھیں یہ بات تو ایک مسلم بات ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس میں جانا ہے موت وہ فیصلہ ہے وہ فلسفہ ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کی ذات پہ لوگوں کو اختلاف ہے نبی کی رسالت پہ لوگوں کو اختلاف ہے آخرت کی بات پہ لوگوں کو اختلاف ہے جنت و توزہ کے تصور پہ لوگوں کو اختلاف ہے لیکن موت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے شاہ نے بھی جانا ہے گدا نے بھی جانا ہے فقیر نے بھی جانا ہے غری نے بھی جانا ہے تو نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے وہ کسی شاید نے کیا خوب کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے اور کہون رہے گا اگر اللہ کے نبی کو اس موت کے عمل سے میرے رب نے گزارا ہے تو پھر تو اور میں کس بات کی بولی ہیں ہم کس بات کھیت کے جو ہے وہ وہ ایک عربی کے شاعر کا بہت خوبصورت شہر ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے ہر روز اتر کے لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے ان کے کان مو کے ساتھ نے جا کر کہتا ہے لوگو یاد کر لو لوگو اس بات کو ذہن میں بٹھانو جس انسان کو مانے چڑنا ہے اس نے بہت کا ذائقہ چٹنا ہے اور جتنا بڑا محل بنا لو جتنے بڑے کلے تعمیر کر لو جتنی بڑی خوبصورت امارتیں بنا لو وہ کہتا ہے ایک دن آنا ہے کہ ان امارتوں نے کھنڈر بننا ہے انہوں نے عمرت کا نشان بن جانا ہے تو حضرات مہترک یہ موت تو ایسی چیز ہے جس نے ہر ایک کے اوپر اترنا ہے تہلے اوپر بھی میرے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر منصور ایک خلیفہ گزرا اس نے ایک محل بنوایا محل بڑا خوبصورت بڑا شاندار بڑا قیمتی مٹیریل بھی دور دور سے بنوا کے اس میں لگوایا اس کے دروازے آمنوس کے بنوا کے لگواے اس کے دروازوں کے اوپر سونے کا کام کروایا اندر پتھر جو تھے وہ بھی بڑے قیمتی تھے بڑے دور سے بستری بلائے بڑے بستریوں کو بلا کے وہ محل تعمیر کیا جب وہ تعمیر ہو چکا تو بادشاہ نے اس کو دیکھا اشش کر اٹھا کہ اس کے رہنے کا کمرہ کتنا خوبصورت اس کی غلام گھتش ہے کتنی حسینوں جبیل اور اس کے رہنے والے کمرے کتنے شاندار میرے دربار کا حال اتنا خوبصورت بادشاہ فریفتہ ہو گیا اس کے دل میں آیا اعلان کر دو میری مملکت میں لوگو آؤ بادشاہ نے محل بنایا بادشاہ نے گھر بنایا بادشاہ نے کلا تعمیر کیا اس کے عرصم کو دیکھو اس کے جوان کو دیکھو اس کی مضبوطی کو دیکھو کہتے ہیں بادشاہ کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا بادشاہ سلامت یہ کام نہ کرو کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن ہوتے ہیں کچھ اپنے ہوتے ہیں کچھ بیگانے ہوتے ہیں اپنے تعریف کریں گے اور دوسرے قلعے کریں گے نقص نکالیں گے بادشاہ نے بادشاہ کہنے لگا یہی تو مطلوب ہے اپنے خوش رو اور شریف چل جائے اور اگر کوئی وہ نقص نکالے تو میں اس میں داغن ہونے سے پہلے وہ نقص دور کر لوں بادشاہ نے یہ بات کی تو اس نے کہا تیری بلزی علاق ہو گیا ساری مملے تب سے لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں یہ بادشاہ کا مال دیکھنا بادشاہ کے مال کو دیکھا لوگ اگلی یا داتوں میں دبا رہے ہیں اشش کر رہے ہیں کہ کیا خوبصورتی کیا اس میں تصمیم کیا اس میں رانائی کیا اس میں مضبوطی کتنا خوبصورت مال لگا ہوا ہے کتنا اچھا مٹینیل ہے اور کس طرح اس کو بنایا گیا سارے اشش کر رہے ہیں بادشاہ بڑا کوئی سر کھن رہا ہے کمال ہو گئی دیکھو کتنا خوبصورت کوئی نقص نہیں نکال رہا کہتے ہیں شام کے وقتیں بڑا آدمی آیا سوٹی دیکھتا ہوا کھاستا ہوا کھنگارتا ہوا اور صدر درمازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اس نے بادشاہ کے محل کو ایک نگاہ اوپر دیکھا دوسری نگاہ نیچے بیکھی اور سر کو چھکا کے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا آنکھیں شل ہو گئی آنکھیں خیدہ ہو گئی اس کے جمال کو آپ پرداش نہیں کر سکے بول رکھیا ہے وہ کہنے لگا میں نے گھر دیکھا ہے میں نے محل دیکھا ہے میں نے صدر دروازہ دیکھا ہے میں نے مضبوط بریاتیں دیکھی ہیں لیکن میں کیا بتاؤں اس میں دو ایسی خامیاں ہیں ایسے دو نقصے ہیں جو اس کو عیبدار کر رہے ہیں سارے حیران ہوگے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عیب نکال رہا ہے اور فجیر آگے انہوں نے پوچھا اے بتا اس نے کہا تمہیں نہیں بادشاہ کو بتاؤں گا خلیفہ کے پاس لے چلو اس کو جا کے کہوں گا اس میں یہ نقص ہے اس میں یہ نقص ہے اس میں یہ خرابی ہے تو اس کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ سناول یہ دیکھو یہ دیکھو تن پہ کپڑا نہیں رہنے کو چوبڑا نہیں اور لگا ہے بادشاہ کے مال کے نقص بیان کرنے یہ کہتا ہے بادشاہ کے مال میں دو ٹی فارڈ ہیں دو نقص ہیں دو خرابیاں ہیں بادشاہ نے کہا تو ٹھیک ہے اس کو میرے آگے کرو مجھے بابا کیا خرابی ہے تو اس نے بڑی خبزورت بات دی پہلی بات اس نے کہا بادشاہ پہلی خرابی یہ ہے کہ تُو اس میں صدا نہیں رہے گا اور پھر کہا اس میں دوسری خرابی یہ ہے کہ تیرا یہ مال صدا نہیں رہے گا نہ صدا تو رہے گا نہ تیرا مال رہے گا ملک ینادی کل یومن لدول الموت فبدول الخرابی ارے بادشاہوں سن لو ماری والوں سن لو کاروں والوں سن لو غریب و فقیر و چلنے والوں سن لو یہ میرے رب کا پیغام ہے انسان کے بعد جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے اور جس نے جو کچھ بنایا ہے اس نے ایک دن کھلدر حضران بہترم میں حضرت بیر نصیر الدین نصیر کی بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ہمیں ان کے جانے کا ازد دکھ ہے ازد افسوس ہے وہ میرے ایک دوست ہے بیر سید مزمل شاہ صاحب جب حضرت بیر نصیر الدین نصیر کا جنازہ ہوا اور وہ فقیر کا جنازہ تھا ایک ترویش کی بنتے کا پوتے کا جنازہ تھا اور اس میں کوئی سرکار دربار کا عمل دکھل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقِ خدا ایک جمع غفیر جوٹھ بول کے بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اس درویش ایک درویش کے پوتے کی جنازے میں شرکت کے لیے کشا کشا آئے لاکھوں کی تعداد میں تاہد نظر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی سکتا ہے